نمازکار آپ دیکھیں اسپیشل ریپورٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں رائے سینہ کی ریس کی راسترپتی پڑا مکھرجی کا کارکال جولائی دوہزار سترہ میں ختم ہونے والا ہے اور اسی نے سترہ جولائی کو راسترپتی پت کے لئے چناؤ پرک کیا گیا ہے چناؤ میں اب وقت کم بچا ہے ایسے میں نئے راسترپتی کو لے کر راجنے تک چرچائیں بھی تیز ہو چکی ہیں جہاں ستھا رور انڈی اپنے پرتیاشی کا چناؤ پرک کرنے کو لے کر ماتھا پچی کر رہا ہے وہیں ایک جوٹ بپکش ایسے پرتیاشی کی تلاش میں ہیں جس پر سب ہی دلوں میں عام سہمتی بنے اب رائے سینہ کی اس ریس میں کس سے ٹکٹ ملے گا اسی پر سب ہی کی نگاہیں راسترپتی مل جائے گا لیکن کون بنے گا راسترپتی اس درنیت پر بچار کیا جا رہا ہے انڈی اپنے امیدوار کے نام پر ماتھا پچی کر رہا ہے تو وہیں بپکش ایک دمدار امیدوار کی تلاش میں ہے امیدواروں کے نام پر اٹکلوں کا دور بھی جاری ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کچھ ناموں کے بارے میں جو ٹکٹ پانے کی دور میں شامل بتایا جا رہا ہے سیاسی گلیاروں میں راسترپتی چناف کو لے کر سرگر میں اتیج ہو گئی ہیں انڈی اے نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اور نہ ہی بپکش نے کسی نام پر مہر لگائی ہے بپکش کو ستہ پکش سے پہل کی امید ہے لیکن ستہ پکش یعنی انڈی اے راشت پتی پت کے امیدواروں کو ٹائے کرنے میں پشو پیش میں ہے لیکن اتنا تو ٹائے ہے کہ دونوں ہی پکش ایک دوسرے کی رنیتی پر پہنی نظر بنائے ہوئے ہیں بپکش سرو سممتی سے امیدوار کا نام ٹائے کرنے کی بات کر رہا ہے ادھر بی جے پی اتیاکش امید شاہ نے تمام راجنیتک دلوں کے نیتاؤں سے باتچیت کے لیے ایک تین سدسٹے والی سمیتی بنائی ہے پرساران منتری وینکیا نائیڈو شامل ہے چلیے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ انڈی اے کی طرف سے کون کون سمبھاویت امیدوار ریس میں ہے دروپتی مرمو سب سے پہلے بات جھارکھنڈ کی گورنر دروپتی مرمو کی کرتے ہیں جھارکھنڈ کی گورنر دروپتی مرمو کو راشت پتی پت کی چناؤ میدان میں اتار کر انڈی سب کو چوکا سکتی ہے اگر مرمو راشت پتی چنی جاتی ہے تو آدیواسی سماج سے آنے والی پہلی راشت پتی ہوں گی سمیترا مہا جن لوگصبہ دیش سمیترا مہا جن بھی راشت پت کی چناؤ کے لیے انڈی اے کی امیدواروں کی سوچی میں شامل ہے تھاور چند گہلو بی جے پی کینڈری اے ساماجک وکاس ایوام ادیمیتا منتری تھاور چند گہلو کا نام بھی اس لیسٹ میں شامل ہو سکتا ہے گہلو بی جے پی کے بڑے دل چہرہ ہے اس کے لابہ وہ پردان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی ادیاش امیت شاہ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں جسٹس پی سدہ شیوم بھارت کے پورو نیائی دیش پی سدہ شیوم بھی راشت پتی پت کی امیدوار کی دور میں آگے بتائے جا رہے ہیں وہ فیلحال کیرل کے گورنر ہے سشما سوراج ویڈیش منتری سشما سوراج کا نام بھی تبی جبان سے لیا جا رہا ہے ویسے بھی سشما سوراج بی جے پی کی یوگ ی نیتہ مانی جاتی ہیں اور عام لوگوں میں بھی ان کی لوگ پریتہ کافی ہے وینکی آدھ نائیڈو چرچہ میں بی جے پی کے ورش نیتہ اور کینٹری منتری وینکی آدھ نائیڈو کا نام بھی ہے حالاکہ وینکی آدھ نائیڈو نے اپنی امیدواری سنکار کیا ہے وہیں راشت پتی پت کے لیے امیدواری کے لیے الگ الگ دلوں سے بات کرنے کے لیے پی جے پی ادھیک شمیت شاہ نے جو تین سدسیہ کمیٹی بنائی ہے اس میں وینکی آدھ نائیڈو بھی شامل ہے ایسے میں ان کی امیدواری نا کے برابر مانی جا رہی ہے لال ترشن آدھوانی حال تک بی جے پی کے ورش نیتہ لال ترشن آدھوانی کو راشت پتی پت کے لیے اینڈی کے پرتیشی کے روپ میں اتارے جانے کی چچا جور اپر تھی آدھوانی سب سے مجبوت امیدوار مانے جا رہے تھے لیکن بابری مزد ویدھوانس ماملے میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ان کی امید تھومل ہوتی جا رہی ہے مردلی منوحر جوشی مردلی منوحر جوشی بھی آدھوانی کی نئیہ میں سوار ہیں حال تک آدھوانی کے بعد سب سے مجبوت امیدوار مانے جا رہے ہیں مردلی منوحر جوشی پر بھی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بابری مزد ویدھوانس ماملے میں کیس چلایا جا رہا ہے ایسے میں ان کی امیدواری پر سنشاہ ہے موہن بھاگوات اینڈیا میں شامل شیف سینہ سنگ پرمک موہن بھاگوات کا نام جوشی اور شور سے اٹھا رہی ہے حالانکہ خود بھاگوات ایسے کسی بھی سمبابنا سے انکار کر چکے ہیں لیکن انتیم وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا حالانکہ خبر تو یہ بھی ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی اس بار دلت اور آدیواسی کارڈ کھیل سکتے ہیں اس لیہات سے راشتر پتی پت کے لیے کنڈری منتری تھاورچند گہلوت کا نام سب سے آگے چل رہا ہے گہلوت دلت ہیں پی اموڈی کے ساتھ سنگ کے قریب ہیں اور انبھاوی بھی ہیں تھاورچند گہلوت کے بعد جھارکنڈ کی راجپال پروپتی مربو کا نام بھی ریس میں آگے چل رہا ہے ادھر وپکشی کھیمے میں سے بھی کئی نام ہوا میں تیر رہی ہیں گوپال کرشنگاندھی بی جی پی کے خلاف ایک جھٹ وپکش مہاتما گاندھی کے پوتے گوپال کرشنگاندھی کو میتان میں اتار سکتا ہے پششم بنگال کی گورنہ رہ چکے گوپال کرشنگاندھی کی ایک پرشاسک کے طور پر بھی پیچان ہے بتایا جا رہا ہے کہ راجپتی امیدوار کے لیے وپکش کی سوچی میں ان کا نام شیرش پر ہے پششم بنگال کی مکہ منتری ممتا بنر جی گوپال کرشنگاندھی کے نام کو جھوڑ شور سے اٹھا رہی ہیں فلی نریمن سینئر ایڈوکیٹ ایوام پورو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل فلی نریمن پر بھی وپاکش تاؤ لگا سکتا ہے شرط پوار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی ان سی پی پرمک شرط پوار کے نام پر بھی وپاکش سہمت ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا کہنا ہے کہ اس نے اس پرستاپ کو ٹھکرا دیا ہے شرط یادا جی ڈیو کے سینئر دیتا شرط یادا کو راشتر پتی چناؤں میں اتار دنے کی چرچہ ہے ان پر بھی وپاکشی پارٹیا سہمت ہو سکتی ہیں میرا کمار پورو لوگ صوبہ سپیکر میرا کمار کا نام بھی وپاکش کے امیدوار کے طور پر چرچہ میں ہے پسچے منگال کے سی ایم امتہ بانر جی میرا کمار کی امیدواری کو اپنا سمرتن دے رہی ہے چرچہ تو یہ بھی ہے کہ وپاکشی پارٹیاں موجودہ راشتر پتی پرنم مکھر جی کو فرس امیدوار بنا کر بڑا داؤ چل سکتی ہیں حالانکہ راشتر پتی چناؤں میں انڈیا کا پلڑا بھاری ہے اور سرو سمتی نہیں بننے پر چناؤں ہونے کی سطحی میں انڈیا کا راشتر پتی بننا تیمانا جا رہا ہے لیکن فیلحال تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کون ہو کا ستہ پکش اور وپاکش کا امیدوار پیرو ریپورٹ اے پی اے کون جیتے گا راج سینہ کی ریس حالانکہ اس میں ابھی وقت باقی ہے لیکن اس مدے پر ہمارے سمواداتا نے راشتر پتی چناؤں ہونا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے کچھ ایسے نامیں سامنے آئی ہے امیدوار کے روپ میں جسے لے کر کے جانیں گے جھارکھن کی جنتہ کتنی اتفاق رکھتی ہے اور کیا کچھ چاہتی ہے جھارکھن کی جنتہ رازانی رانچی کی رند جنتہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے جو ستہ دل کے طرف سے امیدواروں کا نام جو ابھی سامنے کہیں نہ کہیں آ رہا ہے جیسا کی راشتر پتی چناؤں ہونا ہے اور ستہ دل کے طرف سے کچھ نامیں سامنے آئی ہے جس میں اگر پروس کی ہم بات کرے تو پروس میں لالکرسن آڈوانی ہے مرلی منوہر جوسی ہے موہن بھاگوت جی ہے اور اگر مہیلہ کی بات کرے تو مہیلہ میں دروپدی مرمو ہے سسما سوراج ہے اور سمیترا مہاجن جی ہے راشتر پتی امیدوار کے نام سے جہارکھن کی جنتہ ان ناموں سے کتنا اتفاق رکھتی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور نام چاہتی ہے راشتر پتی کے لئے ایسے تو انوہبوی ہیں لالکرسن آڈوانی جی ہیں پرانے بھی ہیں اور انوہبوی بھی ہیں اس لئے ان کو سیلیکشن کیا جانا چاہیے آکر کیوں انوہبوی ہیں اس لئے بتا رہا ہے ہمارے ساتھ اور بھی جنتہ ہے جو نام ابھی آپ کو بتایا گیا ان نام سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے ہمارے بیچار میں تو وہی آڈوانی جی ہیں یہ انوہبوی ہیں اور اچھے بیگتے بھی ہیں اور آگے سے بھی کارل کرتے چلے آئے کیا کہیں گے آپ کی کیا بیچار ہے ہرکن کی جنتہ کیا بیچار رکھتی ہے ہمارے خیال سے سوسما سوارات جیسے ہیں اب ان میں تو بولتے ہیں کس پر کیا آروپ لگ رہا ہے پر تیاروپ راست پتی ایسا ہونا چاہیے جس پر کسی طرح کا کوئی کسی بھی طرح کا اس پر دوست نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے وہ نام جو ہے آپ کے نظر پر نہیں جو یہ چھے ہے اس میں جیسے سوسما سوارات بھی بھی ٹھیک ہے اور جو بیس موہن بھاگبت جی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ اب تک یہ چھے نام سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں موہن بھاگبت بنے کافی بیسک ہے اور کافی اس معاملے میں ایکسپرینس بھی ہے راج نیتی بھی ہے راج نیتی بھی ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں موہن بھاگبتی بنے نشپرچے حساب سے کام کرے راشتبتی کا کام ہے نشپرچے کرنا کام کیوں ہوا ہے کئی نامیں آپ نے سنا کیا لگتا ہے کسے امیدوار بنانا چاہے یا جھارکھن کی جنتا رانچی کی جنتا کسے بہتر سمجھ رہی ہے اپنے نظر یہ یہاں وہ دیکھے ہیں جھارکھن بہت پیچھے ہے اسی لئے جائیں گے جسا جھارکھن کو آگے لے جائیں کہیں نہ کہیں جو جھارکھن کے لوگ ہیں وہ دروپتی مرمو کے طرف بھی زیادہ روجہان رکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے راشتبتی چناؤں ہونے کو ہے اور راشتبتی چناؤں میں ستہ دل بھارتی جنتا پارٹی نے چھے نام اب تک کہیں نہ کہیں سامنے لائے جس میں پروس میں مرلی منوہر جوسی ہے موہن بھاگوات ہے کیا لگتا ہے جھارکھن کی جنتا کیس طرح سے راشتبتی کو چننا چاہیں گی کون نام کہیں نہ کہیں کچھ جانکاری نہیں ہے لیکن اگر ہم جھارکھن کی جنتا رانچی کی جنتا کی بات کرے تو ملی جولی اثر ہے کچھ جنتا جو ہے وہ مہیلاؤں کو زیادہ توجہ دینے کی بات کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ جو راجپال دروپتی مرمو جو ہے ان کو جیادہ پراتھ مکتہ دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی ہمارا دیش کا راشتبتی ہو جو بھی ہمارے دیش کے راشتبتی بنے وہ ساپ سترہ سترے چھوی والے ویکتی ہو تاکہ ہمارے دیش کا نام ہو سکے ہمارے دیش کا جو چھوی وہ بہتر اور ساپ سترہ رہ سکے سہیوگی نوتن کے ساتھ رفی سمی اے پی این رانچی اور چلیے دیکھتے ہیں کہ ممبئی کی جنتہ کسے اگلی راشتبتی کی طور پر دیکھنا چاہتی بھارت کے نئے راشتبتی کے نیرواشن کی جو پروسیجر ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آج ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے اور اس پارٹی میں کچھ ڈیسیجنس لیے جائیں نیتک دل اپنے اپنے طرح سے اپنے کانڈریٹ کو سامنے لارہا ہے ہم ممبئی میں اس وقت ممبئی کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کسے چاہتے ہیں وہ راشتبتی اور کس طرح سے وہ یہ جو پروسیجر ہے اسے دیکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں سر سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو راشتبتی کا چناؤ ہونا ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح کی اکٹیوٹی دیکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ کی مہیلا ایک راشتبتی بنے یا پورج بنے مہیلا بھی ہے پہلے تو پرتیبہ پارٹی بھی بنے تھے ابھی جو مہیلا کے لئے تین نام جو سیلیکشن کیا ہے نجمہ عبداللہ اور مہاجن میڈم ہے اور کوئی منیپور کی میڈم ہے منیپوری میڈم کا کچھ نام مگرہ کچھ ہے نہیں تو میرے رائے میں تو ان کو چانچ دے تو اچھا ہے کہ ہمت مہاجن ابھی سپیکر فلار ہے اور نجمہ عبداللہ میڈم کا درسہ کچھ ہے ہی نہیں کچھ ان کے جیسے تو آپ کہتے ہیں کہ ایرام شرمیلا کو بنانا چاہی ہے ایرام شرمیلا is the best اچھا سر آپ بتائیے کہ آپ پورش چاہتے ہیں یا مہیلا چاہتے ہیں پریسیڈنٹ کی ریز میں پورش پورش جاتا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کہ ان کا پولیٹکس میں روچی زیادہ ہے اور پولیٹکس میں انس کا ایسپیرینس زیادہ ہے جب سے پارٹی لانچ ہو گئی ہے تب سے وہ کینڈیڈیٹ آپ نے پارٹی کے لئے اور دیش کے ہیت کے لئے کام کرتے ہیں اس لئے میں سجیس کرنا چاہوں گا لالکریشنا ایڈوانی کو جس طرح سے یہ پوری راجنیتی گتی ویدیو کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایک الگ کھیل چل رہا ہے لیکن اگر مومبئی کے لوگوں کی بات کی جائے تو مومبئی کے لوگوں کا پول ڈیوائیڈڈ ہے لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بی جے پی کے کانڈیڈیٹس ہیں انہیں ریس میں آگے لیا جا رہا ہے لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ انتیم نرنے تو راجنیتی دل ہی لیں گے لیکن مومبئی کی بات کی جائے تو مومبئی بہت ہی اچھی طرح سے سو جی دو جی طریقے سے کہہ رہی ہے کہ جو بھی کانڈیڈیٹ آئے وہ نون کانٹروورشیل رہے اور راجنیتی میں جس طرح سے ان کے قدم رہے ہے وہ تھوڑے دور رہے کیونکہ ہم ایک نون کانٹروورشیل جو ہے راشترپتی چاہتے ہیں اور جس طرح سے نرواچن آیوگ اس پہ پروسیجر پہ آگے بڑھے گی اور جس طرح سے نرواچن آیوگ سیلیکٹ کرے گی ایک فائنل پریسیڈنٹ جو پریسیڈنچل کانڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کرے گی وہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ لوگوں کی رائے میں جو پریسیڈنچل کانڈیڈیٹ ہے وہ چنکے آتا ہے کی نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کیامرامین ابباس کے ساتھ کشل پارٹل اپی ایوز مام بائی حال میں ہوئے پانچ راجیوں کے چناؤں میں بیڈے پی کی شاندار جیت ہوئے اس جیت سے راشترپتی چناؤں میں بیڈے پی کے پاس ووٹوں میں بڑا اضافہ ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ راجیوں میں جیت سے کس طرح بیڈے پی کے لئے رائے سینہ کی ریس آسان ہوئی پانچ راجیوں کے چناؤںی نتیجوں کی وجہ سے نریندر موڈی اور بیڈے پی کے طاقت بڑھی ہوئی ہے اور اس بڑھی ہوئی طاقت کا پہلا احساس راشترپتی اور اپراشترپتی کے چناؤں میں دکھائی پڑے گا اس سال پچی جولائی کو پرنا مکھر جی کا کاریکال سماعت ہو رہا ہے راشترپتی چناؤں کی رشاکسی کئی مائنوں میں روچک اور نرائک بھی ہوگی لوگ صبح میں کانگریس 1987 1989 اور 1996 کے بعد سے کئی بار الپمت میں رہی لیکن راجی صبح میں اس کا ورچسو ہمیشہ رہا ہے یعنی راجیوں میں اس کی موجودگی تھی اور اب پہلی بار ایسا موقع آیا جب راجی ویڈہان صبحوں میں کانگریس کا سنکھیا بل بیڈے پی کے قریب آدھا رہ گیا ہے جو راجی میں نظر آنے لگا ہے راشترپتی چناؤں کا ایک گنیت جس میں ووٹوں کا کل مولے گیارہ لاکھ سے کم ہے بیڈے پی کے پانچ لاکھ آس پاس ووٹوں کا انتظام ہو گیا ہے بیڈے پی کے شاسن میں اس کے پہلے سال دوہزار دو میں راشترپتی پت کے لیے چناؤ ہوئے تھے تب اینڈیے کے پاس لوگ صبح کے بہمت کے باب جود ویڈہان صبحوں میں کانگریس کی مضبوط استطیق کے کارن راشترپتی چناؤں میں اپنے امیدوار کو جیتانے لائک بہمت نہیں تھی تب واجبی سرکار نے چطروے سے اے پی جے عبدالکلام کے نام کو آگے بڑھایا جس پر کانگریس نے سہمتی دے دی اور ٹکراب نہیں ہوا لیکن آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا موڈی سرکار ویپکش کی سہمتی سے راشترپتی پت کا چناف کرائے گی جواب بے حد اس پشت ہے اور وہ جواب ہے نہیں دوہزار دو کے مقابلے آج بی جے پی بہتر استطیق میں ہے اپنی پسند کا راشترپتی بنانے میں تھوڑی کسر ضرور رہ رہی ہے بی جے پی کے پاس کچھ ووٹ کم پڑ رہے ہیں اس کے لیے پارٹی جلد ہی سہیوگی تلاش لے گی ویدہان زباؤں میں پہلی بار بی جے پی کے سنکھیا بل کانگریس پر بھاری ہے حال میں ہوئے پانچ راجیوں کے چنافوں سے ٹھیک پہلے دیش میں کل چار ہزار ایک سو بیس ویدھائکوں میں سے بی جے پی کے ایک ہزار چھانبی جو اب آٹھ سو سے کم ہے پانچ راجیوں میں کل چھے سو نبی سیٹوں کا چناف خوا ان میں سے ایک سو سر سٹ سیٹے کانگریس کے پاس اور سو سیٹے بی جے پی کے پاس تھی ان چناف میں چار سو پانچ سیٹے بی جے پی کو ملی اور قریب تیس سیٹے اس کے سیوگیوں کو جبکہ کانگریس کو ایک سو چالیس سیٹے ہی ملی ہے درسل راشت پتی کا چناف انوپاتک پرتینی دھی پرانالی کے آدھار پر ایک الہستان تریے مت دوارہ ہوتا ہے اس کے ایک گڑنا پدتی ہے جو 1974 سے چلی آ رہی ہے اور 2026 تک لاغو رہے گی ایک سنسط کے ووٹ کا مولے 708 ہے ویدھائکوں کے ووٹ کا مولے الگ الگ راجیوں کی جنسنکھیا پر نر بھر ہے سب سے ادھک جنسنکھیا والے راجی یوپی کے ایک ویدھائک کے ووٹ کا مولے 208 ہے تو سب سے کم سکیم کے ووٹ کا مولے ماتر ساتھ ہے اتر پردیش میں ویدھائکوں کے سنکھیا بھی سب سے بڑی ہے اس لیے وہاں کے کل ووٹ بھی سب سے زیادہ ہیں دیجبر کے 4122 ویدھائکوں کے کل ووٹ کا مولے 549774 سال 2012 کے چناؤں میں سانسدو کی سنکھیا تھی 776 ان سانسدو کی ووٹ کا کل مولے تھا 549408 اس پرکار راشنپتی چناؤں میں کل ووٹ تھے 1098882 حال ہی کہ ایک گرنا کے مطابق 5 راجیوں کے ویدھائنزبہ چناؤں کے پہلے بی جے پی بہمت سے 1,701,146 ووٹ دور تھی اس کے سیوگیوں کے ووٹوں کو بھی جوڑ لے تو 75,106 ووٹ کی ضرورت اسے پھر بھی تھی جن 5 راجیوں میں ویدھائنزبہ چناؤں ہوئے وہاں کے کل ووٹ تھے 72 اترہ کھڑ میں 4,480 مڑی پور سے 1,090 اور گوہ سے 800 چناؤں سے پہلے یوپی میں بی جے پی کے پاس 3,824 ووٹ تھے اور چناؤں میں اس کے ووٹوں میں اصادھارن روپ سے 60,000 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے اب اس کے پاس 64,886 ووٹ ہیں ان کے علاوہ قریب ساڑھے 3,000 ووٹ اس کے سیوگی دلوں کے پاس ہے پہلا موقع ہے جب ویدھائنزبہ سنسد میں NDA کے مقابلے کانگریس کمزور تھی لیکن ویدھان سبھاؤں میں اسے بہتر تھی اب کیا ہوگا کانگریس اور بھاجپا کے بیچ کڑوہ ہر چرم پر ہے پھر ہاں لگتا نہیں ہے کہ ویپکش اپنے پرتیاشی کو جتانے کی استطیتی میں ہے البتہ کانگریس کے ساتھ مل کر کچھ دل ایک پرتیاشی کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو ایک بڑی سفلتا ہوگی بیوری ریپورٹ ای پی ای اگر راسترپتی کے امیدوار کے نام پر پاکشو اور ویپکشو پر سرف سمتی نہیں بند سکے تو چناؤ ہونا تیہ یہ چناؤ 17 جولائی کو ہوگا اور ووٹوں کی گنتی 20 تاریخ کو ہوگی یعنی کہ 20 جولائی کو پتھا چل جائے گا کہ کون ہوگا دیش کا اگلا راسترپتی تو چلیے آپ کو لکنو لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کی لکنو کی جانتہ کسے راسترپتی کے پات پر دیکھنا چاہتی دیش کے موجودہ پریزیڈنڈ پڑو مکھر جی کا کارکال اگلے مہینے سماپت ہو رہا ہے اور اس کو لے کر کے تیاریت ضرور پکڑ چکی ہے کہ اگلا راسترپتی کون ہوگا جانتہ بھی جاننا چاہتی کہ اگلا راسترپتی کون ہوگا چناؤ بہت جلد ہونے والے ہیں لیکن ستہ ہو یا ان کا نام ہے ایسے تمام نام ہیں لیکن آپ جانتہ کیا چاہتی پریزیڈنٹ کیسا ہوگا کیسا ہونا چاہیے آپ بتائیں سر پریزیڈنٹ کیسا ہونا چاہیے سجن جو دیکھئے پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہے وہ ایک بہت مہتپون ہے سروچ پرثم ناغریک ہوتا ہے بھارت کا تو میرے خیال سے کہ ایک مہیلہ ہونی چاہیے برش تو بہت آ چکے ہمارے راشپتی کے چناؤں کے لیے ایک مہیلہ بھی ہونی چاہیے اس بار ایک مہیلہ بھی ہونی چاہیے آپ بتائیں آپ کا کیا وچارہ ہے کہ ان کا مہیلہ بھی پہلے ہو چکی راشپتی ہماری تو پھر ایک مہیلہ کیا وجہ ہے ہمارا یہ سوچنا ہے جیسے عبدالکلام آجاد صاحب کو چناؤ گیا اس ٹائپ کے وقت کو ہی راشپتی چننا چاہیے جس سے کی پورے دنیا میں ایک میسے جائے کہ ایک شکلر دیس ہے اس میں اس طرح کے بہتر انسان کو چن کے راشپتی بنانا چاہیے اور چلیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پردھان منتری نرید موڈی کے سنسدی شیطر وارانسی میں اور جانتے ہیں کہ وہاں کی جنتہ کسے اگلے راشپتی کی طور پر دیکھنا چاہتے موہن بھاگوات اور ملی منوہر جوشی کا نام چلنا ہے کیا لگتا ہے کون بہتر ہوگا جہاں تک اس میں نام کی بات ہے تو دیس کا راشپتی ہمارا کسی بھی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ نسپکچ ہو جیسے پورو راشپتی ہمارے کسی پارٹی کے نہیں تھے تو اس سے زیادہ اچھا رہتا ہے پر ابھی جو میرے راشپتی ہیں انہوں نے بھی کانگریس کے ہوتے ہوئے ادھر کار اچھا کیا پر اگر ایک بار ہندوٹ کی بات کے لیے اگر مہن بھاگوات جی ہو جاتے تو جیادہ اچھا رہتا ہے ہمارے دیش میں راشپتی کی چناؤ کا طریقہ بہت انوٹھا ہے اور اس میں ویبھنے دیشوں کی چناؤ پدھتیوں کی اچھی بات کو چن چن کا شامل کیا گیا مثلا یہاں پر راشپتی کا چناؤ ایک electoral college کرتا ہے لیکن اس کے سرسنوں کا پر انوپات بھی ہوتا ہے ان کا سنگل ووٹ ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن ان کی دوسری پسند بھی گنتی کی جاتی ہے تو بھائی آپ کو بتاتے بھارت میں راشپتی چناؤ کی پرکریہ آخر ہے کیا بھارت میں راشپتی کا چناؤ ایک نرواشک مندل یعنی electoral college کرتا ہے سنویدھان کے آرچکل 54 میں اس کا راشپتی چناؤ میں سبھی پردیش کی ویدھان سبھاؤں کے elected member لوگ سبھا اور راج سبھا میں چنکر آئے سانسد vote ڈالتے ہیں پریزیڈنٹ کی اور سے سانسد میں nominated member vote نہیں ڈال سکتے راج کی ویدھان پریشد وں لیکن وہ تمام candidates میں سے اپنی priority تیہ کر دیتا ہے یعنی vote دینے والا ballot پی پر بتا دیتا ہے کہ پہلی پسند کون ہے اور دوسری تیسری کون اگر پہلی پسند والے vote سے ویجیتا کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو امیدوار کے خاتے میں voter کی دوسری پسند کو نئے سیمبل vote کی طرح transfer کی جاتا ہے اس لیے اسے single transferable vote کہا جاتا ہے उसे आनुपातिक प्रतिन दित्व विवस्ता कहتے है आई आई आपको بتاتے है कि कैसे तै होता है राष्टपती चुनाव में वोट का मुल्य विधायक के मामले में जिस राज्जे का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है इसके साथ उस प्रदेश के विधानसवा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है वेटेश निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलीशन को एलेक्टिज MLA की संख्या से डिवाइट किया जाता है इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर एक हजार से डिवाइट किया जाता है अब जो वेटेश का गणित अलग है सबसे पहले सभी राज्यों की विधान सभाओं के इलेक्टिज मेंबर्स के वोटों का वेटेश जोड़ा जाता है अब इस सामूहिक वेटेश को राज्यस सभा और लोग प्रेजिडेंट के चुनाब में सबसे जादा वोट हासल करने से जीत नहीं की जाती प्रेजिडेंट वही बनता है जो वोटर्स यानि सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेश का आधे से जादा हिस्सा हासल करे यानि इस चुनाब में पहले से तै होता है कि जीत वाले को कितना वोट यानि वेटेश पाना होगा इस समय प्रेजिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल हासिल करता है वो प्रेजिडेंट चुल लिया जाता है बियू रिपोर्ट एपियन और इसी के साथ हमारी खास पेशकर्श में आज के लिए बस इतना ही एपियन नीज में खबरों का सलसला लगातार कर्णेचर को कर्णेचर के बस कर्णेचर को पड़ूर्aching